بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اناس فود ویلی ویلکم ٹو آل مائی ویوورز تو کیسے آپ سب تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دس منٹ میں تیار ہو جانے والی ایسی مسالے دار بھنڈی جس کا ٹیسٹ بہت ہی آلہ بہت ہی کمال سی بن کے تیار ہوگی اور یہ ریسیپی بھی اتنی ایزی اور کوئک سی ہے کہ چلتے پھرتے آپ یہ بھنڈی فٹا پٹ سے تیار کر لیں گے اور جھٹ پٹ سے بھنڈی بن کے تیار ہو جائے گی اور دیکھیں کتنی زبردستی بن کے تیار ہوئی ہے تو چلیں پھر اس کی مزیدار اور کوئک سی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈلی سبسکرائب کر لیں بیکوز نیڈ یور سپورٹ تو چلیں پھر اس کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے ایک کلو یہاں پہ روح پہngے بھنڈی لے لیا اس کے علاوہ میں نے ادھا کلو یہاں پہ Beiس لے لیا بھنڈی کو ساف کرے دھولا اور خوش کرنے کے بعد اس طریقے سے میں نے اس کو کٹ کر لیا آپ دیکھیں میں اس سائز موجودے میں اس کو سوٹ کر لیا اور یہ صرف سوٹری اور خوش کا ہو وچکیا ہے خوش کر گیا بھنڈی استعمال کرنیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے آدھا کلو پیاز لے لیا جنہیں میں نے بریک اس طریقے سے لچوں میں کاٹ لیا اس طریقے سے آپ نے بھی اسے بریک بریک کاٹ لیا نہ ہاتھوں کے مدد سے کاٹ لیا نہیں تو آپ اسے چوپر میں بھی چوب کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو پسند آیا آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اب ہم جو ہے بھنڈی کا پروسیجر سٹارٹ کریں گے بہت ایزی سے مسالہ جو ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پہ میں نے چار بڑے سائز کے ٹماٹر لے لیا جنہیں میں نے اس طریقے سے چوب کر لیا یہاں پہ 1 ٹیبل سپون بھار کے میں نے کٹی وی لال میٹس لے لیا ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے حلدی لے لیا اور نمک لے لیا اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے پانچ سے چیپ موٹی ہری میٹسے لے لیا جنہیں میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا اب ہم ان چیزوں سے مسالہ ریڈی کریں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کڑائی لے لیا اور اس میں آئل کو گرم کر لیا اب میں اس میں سب سے پہلے بھنڈی کو فرائی کر لوں گی کیونکہ بھنڈی میں ایک لیسلا پن ہوتا ہے وہ جب اسے فرائی کریں گے تو ہی اس کا لیسلا پن دور ہوگا تو اس لئے سب سے پہلے میں اس میں ساری بھنڈی ڈال کر بھنڈی کو اچھے سے فرائی کر لوں گی اس کے بعد جو میں نے نمک لیا تھا اس میں سے آدھا میں اس میں اس ٹیم ایڈ کر دوں گی اور آدھا جو ہے وہ مسالے میں ایڈ کروں گی نمک کے ایڈ کرنے سے یہ بہت اچھی اور زبردستی فرائے ہوگی فرائے کرتے تھے میں یہ ٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا بس ایک دو دفعہ آپ نے وقف ہے فکر سے اس کے اندر چمچ چلانا بار بار چمچ چلائیں گے تو اس کے جو بیج ہیں وہ باہر نکلائیں گے اور بھنڈی جو ہے ہماری اچھی نہیں لگے گی اور سارے بیج باہر آ جائیں گے اسی لئے آپ نے صرف اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمچ چلانا اور اس کے بعد اس کو فرائے ہونے کے لئے چھوڑ دینا تاکہ یہ اچھی سی فرائے ہو جائے یہاں پہ تقریباً دو منٹ کے بعد میں اس میں چمچ چلاری ہوں تو دیکھیں اس میں جو ہے نا لیسلا پر نظر آرہا بھی آئل میں تو یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے اور بھنڈی ہماری اچھی سی فرائے ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو جو ہے کسی ڈش میں باہر نکال لیں گے دوسری طرف اسی آئل میں میں نے جو پیاس چوب کر کے رکھا تھا اس کو بھی میں ڈال کے اچھی سی فرائے کر لوں گی اس طرح سے پیاس کو جسٹ ہم نے سوفٹ ہونے تک کوک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں پیاس ہمارا ریڈی ہو چک ہے اس پہ پنک پنک سا کلر آ چک ہے ایسا ہی پیاس ہمیں چاہیے تھا تو یہاں پہ پیاس ہوا ہے وہ ریڈی ہو چک ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے کوئی براؤن کلر آن تک کوک نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے سوفٹ آن تک اس کو کوک کرنا ہے اب اس کے اندر جو سب سے پہلے میں نے ٹیماتر چوب کر کے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اور ان کو بھی ساتھ اس کے کوک کر دوں گی ٹیماتر ہمارے نرم ہو جائیں اس کے لئے ٹیپ ہے کہ اب جو باقی نمک بچ گیا تھا وہ اس میں میں ڈال دوں گی اور اب اس کو اچھے سے پیاس کے ساتھ فرائی کر لوں گی اس سے ٹیماتر ہمارے بہت جلد سوفٹ ہو جائیں گے اور بہت اچھے سے میش ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں صرف ایک منٹ ہویا ہے اور یہاں پہ ٹیماتر اچھے سے پیاس کے ساتھ بلکل میش ہو چکے ہیں نمک ڈالنے سے ٹیماتر جلدی سے میش ہو جاتے ہیں اور اچھے سے گل جاتے ہیں مسالے بھی اس کے ساتھ ہی آئٹ کر دوں گی اور ان کی اچھی سی بھونائی کر لوں گی سارے مسالے آئٹ کر دیں گے نمک مرچ حلدی نمک ہم نے پہلے آئٹ کر دیا تھا مرچ اور حلدی ہم نے رہ گئی تھی اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور مسالہ اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا مسالہ بھون چکا ہے اور دیکھیں کتنا سنہرا اور خوبصورت سا مسالہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے ہمیں چاہیے تھا اب جو میں نے بھنڈی فرائی کر کے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے بھنڈی فرائی کرنے سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کے بیچ بھی باہر نہیں آئی ہے اچھی سی فرائی ہوئی ہے اب اس کو مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے میں مکس کر دوں گی اس طرح سے اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ کک کروں گی دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس کے اوپر بری کٹا و دھنیا ڈال دوں گی اس طرح سے اس سے بہت ہی امدہ تیسٹ آئے گا اور اس کے علاوہ ہاف ٹیز پونی اس میں میں ایک پیسا و گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اس سے بہت خوبصورت خوشبو آئے گی ایک بار اس کو مکس کریں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم دم پر رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اور دھنیا اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور پیارا سا ان کا ٹیسٹ بھنڈی میں آ جائے اس کو اچھے سے پہلے میں مکس کر دوں گی اس طرح سے اور پھر اس کو کور کر دوں گی اور پانچ منٹ کا میں اس کو دم دوں گی تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار جھٹ پٹس ہی ہماری مسالہ دار بھنڈی بن کے تیار ہوئی ہے اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگا کریں تو پلیز کمر سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دس منٹ میں تیار ہو جانے والی جھٹ پٹ مسالہ دار بھنڈی کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی کیونکہ اس کھانے سے بڑھ کے کوئی کھانا نہیں جو کہ جلدی سے تیار ہو جائے اور ٹیسٹی بھی بنے تو یہی ریسیپی بہت ایزی اور بہت قویکسی ہے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز کارنلی لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلتی ہوں نیکس ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی اپنی خاص دعاوں میں نائس فورڈ بیلی کو یاد رکھی گا کیونکہ آگے بہت ہی مزہدار اور زبردستی ریسپیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ